ہلو گائز ایم اکشا کمار and you all are watching the sedative doctor تو دل میں چھید ہونا یہ آپ نے کافی بار بہت سارے لوگوں کے موہ سے سنا ہوگا تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی ٹوپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بات کریں گے کہ آخر یہ ہوتا کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے تمہیں کہہ کہ سمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ کتنا خطرناک ہے ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہرٹ میں ہول ہونا یہ ایک کنجنائٹل ہرٹ ڈیزیز ہے کنجنائٹل ڈیزیز کہنے کا مطلب ایسا بیماری جو کسی بھی انسان میں جنم سے پریزنٹ ہو جب اس کا جنم ہوا اس سمیے سے وہ بیماری اس انسان میں پریزنٹ ہو اسے ہم کنجنائٹل ڈیزیز کہتے ہیں تو یہ جو ہرٹ میں ہول ہونا یہ بیماری ہے یہ بھی ایک کنجنائٹل ہرٹ ڈیزیز ہی ہے ٹھیک ہے اس میں بیسیکلی دو گیس دیکھا جاتا ہے اس دونوں میں بھی آٹریل سپٹل ڈیفیکٹ سب سے کامن ہے ٹھیک ہے اب آٹریل سپٹل ڈیفیکٹ اور ونٹرکل سپٹل ڈیفیکٹ ہوتا کہاں ہے یہ ہرٹ میں تو اس کے لئے ہرٹ کا سٹرکچر سمجھئے پہلے ہرٹ کے اندر میں چار چیمبرز ہوتے ہیں اوپر میں دو چھوٹے چیمبرز ہوتے ہیں اور نیچے میں دو بارے بارے چیمبرز ہوتے ہیں اوپر والے دونوں چیمبرز کو ایٹریم بولتے ہیں ایک رائٹ سائیڈ والے کو رائٹ اٹریم اور لیفٹ سائیڈ والے کو لیفٹ اٹریم سیم نیچے جو دو بارے بارے چیمبرز ہیں انہیں ونٹرکل کہتے ہیں تو رائٹ سائیڈ والے کو رائٹ ونٹرکل اور لیفٹ سائیڈ والے کو لیفٹ ونٹرکل اوپر والے جو دونوں رائٹ اور لیفٹ اٹریم ہیں اس دونوں کو جو سپریٹ کرتا ہے ایک دیوال ہوتا ہے دونوں کے بچ میں ایک مسکولر وال ہوتا ہے جو دونوں کو سپریٹ کرتا ہے اسے ہم انٹر ایٹریل سپٹم کہتے ہیں تو جب کبھی بھی اس انٹر ایٹریل سپٹم میں ہول ہو جائے تو اسے ہم ایٹریل سپٹل ڈیفیکٹ کہتے ہیں اب اس سے دکت کیوں ہوگا تو دیکھیں جو رائٹ سائیڈ ہوتا ہے ہمارے ہرٹ کا وہ ایمپیور بلڈ کو کیری کرتا ہے وہ دی اکسیجینیٹر بلڈ کو کیری کرتا ہے اور جو لیفٹ سائیڈ ہوتا ہے ہمارے ہرٹ کا وہ oxygenated blood کو carry کرتا ہے تو جب کبھی بھی arterial septal defect ہوگا right اور left atrium دونوں کے بیچ میں hole ہو جائے گا دونوں کو جو wall separate کر ہے اس میں hole ہو جائے گا تو کیا ہوگا impure اور pure blood کا mixing ہونے لگے گا ایک abnormal flow ہونے لگے گا blood کا hurt کے اندر ٹھیک ہے تو basically یہی ہوتا ہے arterial septal defect ٹھیک ہے اب اس میں بھی جو hole کا size ہے اس پر severity depend کرتا ہے کہ hole کا size کتنا ہے اس کے حساب سے symptoms دیکھتا ہے اور اسی حساب statement کیا جاتا ہے تو اب دیکھیں جب کبھی بھی hole کا size 5 mm سے کم ہو تو اس condition میں زیادہ symptoms نہیں دیکھتے ہیں early stages میں جب وہ بچہ 20-22 سال کا ہوتا ہے تو جیسے جیسے body میں blood requirement oxygen and energy requirement increase ہوتا ہے ویسے ویسے symptoms develop ہونا سروح ہوتا ہے symptoms دیکھنا سروح ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کا treatment اس حساب سے according to the symptoms and severity کیا جاتا ہے پر کسی کسی condition میں جہاں severe hole ہوتا ہے جہاں زیادہ hole ہوتا ہے hole کا diameter کافی زیادہ ہوتا ہے اس کے اس میں برث کے جسٹ ترنت بعد ہی diagnose ہو جاتا ہے کہ اس بچے کو arterial septal defect ہے ESD ہے یا VSD ہے یا کوئی بھی ایسا defect ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسی سمیترنت اس کا treatment کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ایک life threatening disorder بھی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو arterial septal defect ہے اس کا بھی دو classification ہوتا ہے ایک primum ہوتا ہے اور دوسرا secundum ہوتا ہے دوسرا کے بیچ میں ایک muscular wall ہے جو septum ہے جو اس دونوں chambers کو separate کر رہا ہے اس septum میں کہاں پر hole ہے اس کے position کے according یہ classification ہے primum and secundum primum میں کیا ہوتا ہے کہ اس septum کے سب سے نیچے میں lower part میں hole ہوتا ہے ٹھیک ہے primum میں lower part میں hole ہوتا ہے اور secundum جو ہے یہ secundum most common ہے secundum لگوک 90% cases میں secundum ہی دیکھا جاتا ہے تو secundum میں کیا ہوتا ہے کہ جو inter arterial septum ہے اس septum کے center بیچ میں middle میں hole ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ on the basis of its position classification کیا گیا ہے primum and secundum کا ٹھیک ہے اب دیکھئے اس میں symptoms کیا کیا دیکھ سکتا ہے تو سب سے پہلا بات دھیان میں یہ رکھنا ہے کہ symptoms ضروری نہیں ہیں کہ برث کے بعد ہی دیکھنا شروع ہو جائے گا اگر hole کا diameter کم ہے تو symptoms later life کے earlier stage میں نہ دیکھ کے بعد میں دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے age بڑھے گا requirement بڑھے گا ویسے symptoms دیکھنا شروع ہو سکتا ہے پر اگر اس کا diameter زیادہ hole کا تو ترنت بعد early stage میں symptoms دیکھتا ہے تو سب سے پہلا اور خاص symptoms ہوتا ہے کہ سانس لینے میں بہت کٹنا ہی ہوتا ہے بچے کو بچے کا سانس فولنے لگے گا تھوڑا سا بیٹھے سانس فولنے لگے گا بیٹھے بیٹھے سانس فولنے لگتا ہے جسے medical term میں disney کہتے ہیں disney ہوتا ہے respiratory infection ہوتا رہتا ہے palpitation ہوتا ہے اس کے بعد جب کبھی اسٹیتوس کو لگا کر ساؤنڈ سنیں گے تو ایک تیسرا abnormal sound سنائی دیتا ہے تیسرا کون سا ساؤن ہوتا ہے پیرو میں سوزن ہوتا ہے لگ سویلنگ ہوتا ہے پھر arrhythmia ہوتا ہے جو heart beat ہوتا ہے وہ irregular ہوتا ہے regular interval پر heart beat نہیں ہوتا ہے heart beat کا time interval irregular ہوتا ہے اسے ہم arrhythmia کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ common symptoms ہیں اب اسے diagnose کیسے کیا جاتا ہے diagnosis diagnosis کے لئے سب سے پہلا اور important diagnostic test ہے ecocardiography ecocardiography میں ہمیں clear cut پتا چل جاتا ہے کہ وہ کہاں پر defect ہے کہاں پر hole ہے اس کا diameter کیا ہے everything ٹھیک ہے اس کا cardiac catheterization بھی کیا جاتا ہے ECG بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں اس میں اس کے علاوہ بھی کچھ اور tests ہیں جو کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے treatment کے بارے میں بات کریں تو دیکھیں treatment اگر hole کا size کم ہے hole کا diameter کافی کم ہے تو پہلے کوشش یہی رہتی ہے کہ اسے ہم medicine سے stable کر کے رکھیں پیسنٹ کو پر اگر بہت زیادہ hole کا diameter ہو چکا ہے یا stable نہیں ہو پا رہا ہے پیسنٹ تو پھر اس میں ایک مات option بچتا ہے surgery تو surgery بھی دو جو تو اور اس کے regarding کچھ ڈاؤٹ ہو تو اب بھی آپ comment section میں پوچھئے یا پھر ہمارے insta پر dm کیجئے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے topic کے ساتھ